میری انٹالڈ سٹوری کا لائے کی بارہ وجہ میرے ویزا پروسس کی ساری کہانی جو میں نے صبح صبح اٹھ کے کینیڈا کے ٹائم کے مطابق 6 بجے ریکارڈ کی اور مجھے سے لگ رہا ہے کہ میں اس میں بہت سوئی ہوئی ہو ویڈیو دیکھ کے نا آپ لوگ نے سو جانا ہے تو تھوڑا جان سے بولنے ہمیں مطلب اتنی حمد بڑھانی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی دل کریں تو پھر میں دوبارہ سے وہ ویڈیو ریکارڈ کروں گی اور کل بہرہ مجھے اپلوڈ کروں گی ٹھیک ہے نا تو اس میں ساری ڈیٹیلز میں نے کور کر دی ہیں بسیقلی میرا پروسس کیسے شروع ہوا کیا تھا مطلب کتنا کچھ کیا پرس ٹین پتلا میں ایک ایک آپ بات پوری کہانی سنائی ہے کہ میرا یہ پروسس ہوا کیسے کہ ایم بی بی ایس سے میں اتنا بڑا ڈیگری کا ہی ٹرن جب کیسے لیا تو باقی پھر آپ لوگ کل کا انتظار کیجئے باقی پھر آپ لوگوں نے ڈی ایمز کرنے بلوگ نہیں آیا بلوگ نہیں آیا بلوگ نہیں آیا تو بس وہ اسی وجہ سے ہی ہے اب باقی پھر آپ لوگوں نے بلوگ انجوئے کریں اور جو باقی پھر آپ کے ساتھ ہے وہ پرس ہواے گا پاکستان میں تو میرے حال سے صبح کے دس بجے اور میرے پاس جائے نا درات کا ایک بجے مندے کا نا تو سنڈے کو میں نے بلوگ نہیں اپلوڈ کیا کیونکہ گئیز میں نے اپنی روٹین سٹ کر رہی ہوں ویزا پروسسس کا میں نے آپ کو کہا تھا اور اس پر میں نے اس ورکنگ بھی کی ہے مامو جانگیش کے ساتھ بھی تھوڑے سا ٹپس میں نے لیے ان سے تاکہ آپ کو مطلب زاہر ہے وہ ذرا انہوں نے اتنا موٹیویٹ مجھے کیا کہ میں یہاں آگئی ہوں تو پھر زاہر ہے مطلب انہی سے سب سے زیادہ ٹپس لینے تھے میں نے تو میں نے ان سے لکھا ہے میں نے پیج بنا لیے ایک ویزا پروسسس والا ٹوزڈے کو اپلوڈ ہوگا ٹھیک ہے وہ میں نے ڈیٹیئل ابھی ریکارڈنگ کرنی ہے ہمہ باجی کے ساتھ میں نے بنایا ہے آپ کو بتائیں ہماندے کچھن بہت بڑی یوٹیوبر ہیں ان کے ساتھ میں نے بنایا ہے وہ میں ابھی اپلوڈ کر دیتی ہوں ایک دو گھنٹے تین گھنٹے تک ابھی میں اپلوڈ کر رہی ہوں انہوں نے مجھے بہت زیادہ گفت سیاں دیکھ سکتے ہیں تو مطلب یہ ابھی میں ریکارڈ کر رہی ہوں اور باقی اور باقی جو ہے نا اب رات کا ایک بج گیا اور اب ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر کے تو پھر سوں گے اور باقی جو ہے